بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدالوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جمعہ کا دن ہے آپ سبھی لوگوں کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو ویک کا لاز ڈے ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اس کے بعد ہے ویکنڈ اور ویکنڈ کا ہم سبھی لوگ بڑی بچینی سے انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو اب تک سٹل میں فیل کرتی ہوں جیسے بچے خوش ہو جاتے ہیں جمعہ کا دن ہے کل چھٹی ہوگی تو چلو کچھ اپنی پسند کا کریں گے دیر سے سو کے اٹھیں گے پینڈنگ کام ختم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کشمیر ڈے بھی ہے نیشنل ہالیڈے ہے پورے پاکستان میں اور کشمیر سے یک جہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے اور جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو سکولز میں بڑے کشمیر ڈے مناتے تھے اور ان کے حوالے سے جو نغمے ہوتے ہیں ان پر ٹیبلوز بھی کیے جاتے تھے اب موسکر یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو بچوں کے سکولز کو بھی آف کر دیا جاتا ہے تو جب بھی اگر بچے گھر پہ ہیں سکول نہیں گئے ہیں کچھ ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو آپ ضرور ان کو بتائیں کشمیر کے حوالے سے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو آزاد کشمیر ہو اس کے خوبصورتی کے حوالے سے ضرور بتائیں ان کے کلچر کے حوالے سے بتائیں اور اس سے ہی ہوگا کہ ان کے دل میں کشمیر سے محبت پیدا ہوگی اور اچھا ہے نالج میں اضافہ ہوگا کشمیر ڈے کیوں مناتے ہیں کشمیر کس طہا سے ہمارا حصہ ہے یہ تمام چیزیں بچوں کو ضرور بتائیں اور کشمیر ڈے ہے ہم ہالیڈے کر رہے ہیں بہار اسی لیے آج ٹرافک بھی بہت ہی کم تھا ہم منٹو میں آفس پہنچے ہیں آج کی جو ہماری ریسپیز ہیں وہ بھی ہماری کوشش تھی کہ کچھ کیونکہ کشمیر ڈے ہے تو کشمیری ریسپیز بنائی جائیں ویسے تو کافی سارا کشمیری فوڈ جو ہے وہ فیمز ہے بہت ہی لائٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں فروٹس کا بڑا سارا استعمال کرتے ہیں مٹن کا استعمال کیا جاتا ہے رائس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا آپ گوشت بڑا فیمز ہے دم آلو بڑے شوک سے تیار کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں روہن جوش ہے یہ تمام ریسپیز ہیں جو کشمیری ریسپیز ہیں اور تیار کی جاتی ہیں اور بڑے شوک سے کھائی بھی جاتی ہیں آج جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کشمیری پلاو جو کہ کشمیر کی طرح ہی خوبصورت سا ہوگا ہم اس میں فروٹس اور نٹس کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم تیار کریں گے کشمیری گوشتابی جو کہ بیسیکلی کوفتیں ہیں وہ ہم تیار کریں گے زبردستیس میں کری ہوگی بہت زیادہ مرچ مسالے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا لائٹ فوڈ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ فوڈ ہوتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے تیار کر لیتے ہیں کشمیری پلاو کیونکہ کوفتیں تو ہمارے منٹروں میں تیار ہوں گے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم کشمیری پلاو کی طرف اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہم آپ کو نوٹ کروا دیتے ہیں ہم اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں گھی میں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے رائس جو بھی ٹائپ آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ لے لیجئے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا ہول گرم مسالہ جس میں بے لیوز ہیں زیرہ ہے لونگ ہے چھوٹی اللائچی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا سونف کا پاودر یا سونف لے کر آپ نے کرش کر لینی ہے بڑا خوشبودار سا تیار ہوگا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے زافران اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے نمک گارنشنگ کے لیے اس میں جائے گی سوخ پیاز اور اس میں نٹس اور سیزنل فروٹس آپ کو جو بھی اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ اس کا استعمال اس میں کر سکتے ہیں ہم اس میں اورنج ایٹ کر رہے ہیں کیلہ ہے امرود ہے آپ اس میں سٹرو بیریز ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں ضرور شامل کریں اچھا مٹن کے ساتھ بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے مٹن اور نٹس کے ساتھ بھی کشمیری پلاؤ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے آج ہم اس کو مکمل فروٹس کے ساتھ بنا رہے ہیں جو کہ کچھ فریش ہیں اور کچھ ڈرائی فروٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک عدد اووک بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں ہیں بہت ہی لیمیٹڈ سے ہیں اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے گھی آدھی پیالی آپ نے گھی لے لینا ہے گھی کو یہاں پر کر لیتے ہیں گرم اور جب تک کہ یہ گرم ہونا یہ شروع ہوگا ساتھی ساتھ میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ثابت گرم مسالہ چلے جی کھی ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے بسے آپ اس کو آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو آئیل میں ریڈی کر لیجے چلے اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں تیز پتہ اس میں جائے گی دارچینی سٹکس اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے چھوٹی اور بڑی اللائچی کھول کے شامل کر دیتے ہیں ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ثابت سفید زیرا چلے یہ اس میں چلا گیا کڑکڑانے تک ہم اس کا کریں گے انتظار یہ چلا گیا اس میں ثابت سفید زیرا اور کچھ چند ایک ہم لانگ اور دارچینی دارچینی ہم نے ایٹ کر دی ہے لانگ ایٹ کر رہے ہیں دو سے تین اور ساتھی ہم ایٹ کر دیں گے ہول کالی مرچ جیسے ہی یہ کڑکڑانا شروع ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میرے پاس پیاز سرخ ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے پھر سانف کا پاودر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور رائس کو ایٹ کر کے ہلکا سا سوتے کر کے ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو کک کر لینا ہے کوئی بہت زیادہ سپائسز نہیں ہے لیکن بس بہت ہی خوشپودار سے یہ رائس جو ہیں یہ تیار ہوں گے گرم مسالے کے سٹرونگ سے فلیور کے ساتھ اور سرخ پیاز یہ دو چیزیں ہیں جو ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سانف سانف آپ لے لیجئے گا اس کو آپ ہلکا سا کوٹ لیجئے اس کا استعمال ہم نے اس میں کرنا ہے چلیں اس کو میں ایک ادد اسپون بھی لے لیتی ہوں برک کا بھی ٹائم ہے برک سے واپس آتے ہیں کشمیری پلاو بنائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا برک ووکم بیک وپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی برک کے بعد جب ہم برک پر گئے تو میں نے سٹوپ بند کر دیا تاکہ آپ کے سامنے واپس آئیں اور نیکسٹ اس کا سٹیپ کریں جو کہ بہت ہی ایزی اور آسان سا ہے ثابت گرہ مسالہ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا اور اس کو ایٹ کر کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اچھا سا کڑکڑا رہا ہے شروع ہو جائے زیرے کی اور چھوٹی لائچی کی زبردسی خوشپو مانی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے سرخ پیاز ہم اس میں شامل کریں گے نمک ہز بے ضرورت اور ساتھی ہم نے ایٹ کر دینی ہے پسی ہوئی سانف تھوڑا سا اس کو ہم نے ساتے کرنا ہے اور پھر رائس ایٹ کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جو بھی ہماری یہ فروٹس ہیں فریش اور نٹس ان کو ہم نے بلکل لائٹ سا فرائے کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے گلیسی سے ہو جائیں اور زبردسی شائننگ والے ہو جائیں ہمارے نٹس اور اس سے یہ ہوگا کہ سپیچلی جو کیلے ہیں یا اگر آپ سیپ کا استعمال کر رہے ہیں سیپ کا استعمال بھی کشمیر میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ سیپ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ کالے نہیں پڑیں گے اگر آپ ان کو سلائٹلی سا فرائے کر لیں گے گلانا اور پکانا بلکل بھی نہیں ہے سیم پین میں جس میں آپ نٹس کو ہلکا سا فرائے کرتے ہیں اسی گرم پین میں تھوڑا سا فروٹ کو کٹ کے اور اس کو لائٹ سا فرائے کریں گے اور یہ سٹیپ ہم بلکل لاسٹ میں کریں گے کیونکہ جب پلاؤ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس کی جو گارنشنگ ہوگی وہ یہ فروٹس ہوں گے ہلکی سی مٹھاس لیے ہوئے کیونکہ اگر آپ کشمش ایٹ کر رہی ہیں اس میں مٹھاس ہوتی ہے اگر آپ فروٹس ایٹ کر رہے ہیں اس میں بھی نیچرلی سی ایک مٹھاس ہے چلیں خوشپو آنی شروع ہو گئی ہے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں لیسن اور ادرک کا پیسٹ آنچ کو میں تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں سوڑا سا اس کا کچھا پن دور کریں گے اور پھر ہم نے ایٹ کر دینا ہے نمک سونف رائس ایٹ کر کے ہم اس کو اس میں پکا لیں گے چلیں لہسن کی بھی خوشپو آنی شروع ہو گئی اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں سونف ایک ٹی سپون بھر کے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے نمک ہز بے ضرورت تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر دیا ہے سالٹ ساتھ ہی اب ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ بھیگے ہوئے رائس اور پھر آپ نے اس میں ہز بے ضرورت ایٹ کر دینا ہے پانی اور ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے نمک آپ نے چیک کر لینا ہے نادیا ہیں خانے وال سے اگر ابھی بھی نادیا ہمارے ساتھ ہیں تو نادیا سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اوکے نادیا دوبارہ ٹرائے کیجئے گا ای ٹھنک جب بھی آپ لوگ کی کال مل جاتی ہے آپ لوگ ٹی وی کا والیوم کم نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پھر ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو پاتی ہے تو کوشش کیا کریں ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے بات کر سکیں چلیں ہم نے اس میں رائس ایٹ کر دیئے اب میں آنچ کو تیز کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے پانی اور کرن سے بات کریں گے کرن ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم ہلو کرن کیسی ہے آپ ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کرن کیسی ہیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت شکریہ جناب آپ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں کیا کرتی ہیں کرن آپ پڑھتی ہیں جی کس کلاس میں پڑھتی ہیں ٹین ٹین تھ کلاس میں پڑھتی ہیں پھر تو اگزیمز ہونے والے ہوں گے جی کیسی تیاری ہے آپ کی بہت اچھی بہت اچھی سبردست گھر میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں گی نہیں میرے اگزیمز ہونے والے ہیں مجھے کچھ نہیں بولیں میں پڑھوں گی نہیں کبھی کبھا کروا بھی دیکھتی ہوں ہیلپ مہمو کی اچھا یعنی کوکنگ کا شوق ہے آپ کو جی اچھا کھانے کا زیادہ شوق ہے یا پکانے کا دونوں کا دونوں کا ہے چلے کیا کہنا چاہیں گی کرن بہت شکریہ کرن ایسے ہی مسارہ ٹی وی دیکھتی رہیے پسند کرتی رہیے اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے امتحانوں میں آنے والے ہر زندگی کے امتحان میں بہت ساری ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں آپ کو ملیں یہاں آ جاتے ہیں اب گشتابے کی طرف کشتابے بھی کہا جاتا ہے یہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے متن کا کیمہ اس کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے اور کون کون سے اجزہ ہیں میں وہ آپ کو نوٹ بھی کروا دیتی ہوں اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے الائچی کا پاودر اس میں ہم شامل کریں گے نمک پیاز ایڈ ہوگی اچھا پیاز سے کفتی سوف بھی کافی بنتے ہیں گرین چلیز اس میں جائیں گی بریڈ کا سلائس اس میں جائے گا میں پاس بریڈ کرمز ہے میں وہ اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں نمک جو سپائسی ہے وہ ہم اس کو کریں گے گرین چلیز ہیں اس کے ساتھ آپ نے ان کو کرنا ہے یا تو گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کر دیجئے یا پھر چھوٹی والی جو تیز والی ہری مرچے ہوتی ہیں وہ آپ اس میں کٹ کے شامل کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں ایک میں نے بڑے سائز کی لے لی ہے پیاز ایک ادت آپ نے چوپر لے لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اسپیشلی پیاز ہے ہری مرچے ہیں ان کو پھر آپ نے بہت زیادہ باریک چوپ کرنا ہے چلی میں نے اس میں ایڈ کر دی پیاز اور اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا پہلے چلا لیتی ہوں چلے جی یہ پیاز ہماری اچھی سی چوپ ہو گئی اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ کیمہ اور ساتھی ساتھی ایڈ کریں گے بریڈ سلائسز بھی جو ہمارے کوفتیں ہیں یا میٹ بالز بنانے اگر آپ جا رہے ہیں ان کو بہت ہی سوفٹ رکھتے ہیں ایک بریڈ کا سلائس آپ اس میں ایڈ کر دی جیگا یا پھر آپ نے ایڈ کر دینی ہے ایک چھوٹی پیالی بریڈ کرمز ہاف ایڈ کرتے ہیں اور پھر میں اس کو مکس کروں گے نمک ہم اس میں شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق رائس بھی چیک کر لیتے ہیں ان کا پانی ڈرائ ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو دم پے لگا دیں گے اور جب میں اس کو دم پے لگاؤں گی تو تھوڑا سا جائفل جاوتری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زافران خوشبو کے لیے اور اس میں ہم نے سرخ پیاس تو ایڈ کر دی تھی پکتے وقت ہی چلے اس میں چلا گیا نمک ہری مرچوں کا پیسٹ جتنا سپائسی آپ کو چاہیے اس کے حساب سے آپ نے اس میں ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اب میں اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کے گشتابیں یا جو کوفتیں ہیں وہ تیار کر لیں سائیڈز تھوڑی سی ساف کر لیتے ہیں اچھا تاکی چیزوں کی مکسنگ بہت اچھے سے ہو جائے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے میں یہ والے بریڈ کرمز بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریک پر جائیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ ہم بریک پر اس کے گشتابیں جو ہیں وہ تیار کر لیں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو ہم تیار کریں گے اس کی گریوی اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھٹا سا بریک والکم بیک مپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور بریک میں ہم نے صرف اتنا کیا کہ کشمیری گشتابیں جو ہیں ان کو ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب آ جائیں گے ہم اس کی کری کی طرف اور کری کے لیے ہم ہمیں چاہیے دہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پسی وی ہری الائچی ہے پسا گرم مسالہ ہے سونٹ ہے جو کہ بسیکلی ڈرائی ادرک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے سونف یہ چیزیں اس میں جائیں گی اور ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہلدی پاودر نمک اس میں جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگین گرم مسالے کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ہمیں چاہیے ہوگی اس کیلئے سرخ پیاز میرے پاس موجود ہے میں وہ لے لوں گی اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دہی وہ ہم شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاودر ڈرائی جنجر یہ تمام مسالے ایڈ کر کے ہم نے اس کو ریڈی کر لینا ہے تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ادد ووک اور سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارے گشتابیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں تو اس میں میں اٹ کروں گی آئل اور یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے رائس ہیں کچھ ہی منٹس میں یہ تیار ہو جائیں گے تو میں اس کی آنچ کو بند کر دوں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے صرف فروٹس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تو چلیں یہاں پر ہم نے لے لیا آئل تقریباً آدھا کپ اور اس میں ہم یہاں پر گشتابیں فرائے کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر تک بہت اچھے سے گل جائیں پک جائیں اب بس اس کی آوٹر لیئر تھوڑی سی ککھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال کے رکھ دیں گے اور ہم نے کری میں بھی اس کو پکانا ہے آئل یا گھی دونوں میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ادرک کا استعمال مت کریں کوفتوں میں اور میں نے ایسا ابزرف کی آئے کہ ادرک کی وجہ سے بھی کوفتوں میں جو ہیں وہ کریکس آتے ہیں یا کوفتے ٹوٹتے ہیں اس کے علاوہ بائنڈنگ کے لیے آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں بریڈ کرمز نہ صرف یہ کہ بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے بلکہ آپ کے کوفتے سوفٹ بھی بنیں گے بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ کوفتے جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہارڈ ہیں سوفٹ نہیں ہیں تو آپ اس میں بریڈ سلائس ایٹ کر کے دیکھئے گا آپ کی شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے گی پیاز سے بھی کوفتے سوفٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا کیمہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائن ہونا چاہئے چربی نہ ہو اس میں یہ آپ نے میک شور کر لینا ہے اچھلے ہم اس میں گشتابے ایٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو ہلکا سا سلائٹلی سا فرائے کریں گے بہت زیادہ ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تاکہ ہمارے جو گشتابے ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہلکا سا ہم نے پین کو ہلانا ہے چاروں طرف سے ہلکا سا کلر دیں گے اور that's it دہی کو آپ بہت اچھے سے پھیٹ لیجئے گا دہی فریش ہونا چاہئے کھٹا دہی نہیں ہوں ورنہ پھر آپ کی جو گریوی ہے وہ خراب ہو جائے گی اور سرخ پیاس کو یا تو ہاتھ کی مدد سے چورا کر لیں اگر آپ فریش پیاس کو سرخ کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کو کسی بھی مکسر بلینڈر میں اس کا چورا بنا لیں تاکہ جو آپ کی گریوی ہے بہت ہی سمودھ سی بنے اور ویسے تو ہم اس میں ٹاماتر نہیں یوز کر رہے ہیں دہی ہے تو دہی تو بہت اچھے سے سمودھلی مکس ہو جائے گا باقی رہ گئی پیاز اس کو بھی آپ نے پیس لینا ہے تاکہ گریوی میں کہیں پر بھی پیاز آپ کی تیرتی ہوئی نظر نہ آئے میں قدد فوک لے لیتی ہوں تاکہ بہت ایزی لی بہت آرام سے میں ان کو تھوڑا تھوڑا سا ٹرن کرتی جاؤں اور سب طرف سے ہم ان کو لائٹ سا گولڈن کر لیتے اگر زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہے ہیں ایک ساتھ بہت سارے کوفتے ایڈ مت کیجئے گا اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اولٹنے پولٹنے میں مشکل پیش آئے گی اور آپ کے کوفتے توپ سکتے تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے پین کے حساب سے کوئی بھی چیز اگر آپ فرائے کر رہے ہیں اپنے پین کے حساب سے کریں اور بیچز میں ان کو فرائے کر لیجے یہی آئیل میں یوز کروں گی اس کے کری کے لیے کیونکہ کوفتوں کی اس میں فلیور آ چکا ہے تو ہم یہی والا آئیل یوز کریں گے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوفتوں کو پہلے فرائے کر لیا تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس میں کری کو تیار کر سکیں چلیں چاروں طرف سے لائٹ لائٹ سے یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے یہ قدر پلیٹر لے لیں گے اور اس میں ہم ان کو نکال لیں گے اور آج چھٹی کا دن ہے ویکنڈ کافی لمبا ہو گیا تو ہم سب کو بڑا اچھا لگتا ہے چلو بھائی چھٹی جو ہے وہ آنی چاہیے یہاں تو منڈے والے دن یا فرائیڈے والے دن تو ہم بہت اس کو انجوائی کرتے ہیں اچھے اچھے مزیدار سے کھانے آج آپ نے ضرور پلین بھی کی ہوں گے اور جو ہماری ورکنگ وومنز ہیں وہ بھی چھٹی والے دن تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیتی ہیں مرد حضرات بھی اکثر کھانا بنانا پسند کرتے ہیں چلیں یہ جو گشتابیں ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں اور پھر ہم یہاں پر ایٹ کریں گے سابت گرم مسالا ہلکی سی ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں جب بھی کوفتے بنائیں کوفتوں کے سالن میں کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ چمچے جو ہیں وہ نہیں چلانے ہیں یہاں فش بنا رہے ہیں بڑی ڈیلیکیٹ سی چیزیں ہیں یہ آخر میں ہم اس کو ایٹ کریں گے دھم پہ اتاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہمارے کوفتے اندر سے کہیں سے بھی کچھیں ہیں چلیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک ادد تیز پتہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دارچینی سٹکس ایک سے دو ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں لونگ تھوڑا سا اس کو کڑکڑانے دیتے ہیں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سفید زیرا بڑا سا شامل کر رہے ہیں ہم اس میں پیساوا بھی یوز کریں گے آنچ کو دوبارہ سے کھول دیتے ہیں اور اب میں اس میں یہ جو پیاز ہے اس کو میں نے پیس لینا ہے پیسی ہوئی پیاز کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے اور جب تک کہ یہ ہو رہا ہے میں کیوں نہ دہی کو بہت اچھے سے پھیٹ لوں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں یہ ہم لے لیتے ہیں اور دہی کو میں نے اچھا سا پھیٹ لینا ہے جیسے یہ ہو جاتا ہے میں اس میں یہاں پر یہ دہی ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے پسے ہوئے مسالے برک کی طرف بھی جائیں گے دہی ایٹ کرنے کے لیے آنچ کو بند کر دیجئے دہی پھٹ سکتا ہے گریوی خراب ہو جائے گی تو آنچ کو بند کریں دہی ایٹ کریں اچھا سا مکس کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے آنچ کو کھول دینا ہے تو چلے میں اس میں صرف دہی ایٹ کر رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کے واپس آنے کا انتظار کریں گے یہاں پر جو چاول ہیں اس کی آنچ کو بھی بند کر دیا ہے ملتا ہے آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک وافس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس میں ہم نے ایٹ کیا تھا دہی اس میں ہم نے پسیوی پیاز شامل کر دیجئے یہاں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پیاز اور دہی کو بلینڈ کر لیجئے یہاں پھر دہی کو پھیٹ کے ڈالیں اور پسی ہوئی پیاز آپ اس میں ایٹ کر دیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کرنے جاری ہوں کیونکہ اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کیا پانی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سونف سونٹ اور ہم اس میں ایٹ کریں گے پسا ہوا زیرہ پسی ہوئی چھوٹی الائچی چلی گئی ہے اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے سونف کو تو ایک ٹی سپون بھر کے ہم شامل کر دیتے ہیں سونف سونٹ کا پاودر یعنی کہ پسی ہوئی خوشک ادرک اور ہم نے ساتھ ہی ایٹ کر دینا ہے پسا ہوا سفید زیرہ ہری مرچوں کا پیسٹ چلیں گے تمام چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کی اور ہم مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے پانی بھی ہم نے ایٹ کیا تھا مسالے پھولتے ہیں پانی میں جا کے تھوڑا سا اس کو پکاتے ہیں اور پھر سمپل سی ہم نے گریوی کے لیے اس میں ایٹ کرنا ہے پانی اور یہ گشتابی ہم اس میں شامل کریں گے پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس کو لگانا ہے دم اور ڈیٹ سٹ یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ نٹس کے ہاف پیس ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو فرائے کریں ہمارا جو کشمیری پلاؤ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم ان کے نٹس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کی گارنیشنگ کے ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے سب ہی ہمارے ریڈی ہو جائیں خوبصورت سپلیٹر میں نکالیں اور اس کو آپ سرف کر دیں تو یہ کچھ ہمارے پاس بادام ہیں کاجو ہیں اور ہم نے لے لیے ہیں اخروٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں صرف کشمیش کا بھی استعمال ہو سکتا ہے صرف فریش فروٹس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹرائے ضرور کیا کریں چیزوں کو اپنے حساب سے چیزوں کو آگے پیچھے کر لیں کوئی ایسا انگویڈنٹ ہے نہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور ایٹ کر دیں لیکن ریسپی کو ضرور آپ بنائیں چلیں اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مسالے کو بھوننا ضروری ہے تب تک ہم نے نٹس کو بہت زیادہ باریک نہیں کر رہے ہیں ایک کے ہم نے دو پیس یہاں پر کر لینا ہے اور لائٹ سے آئل میں ہم ان کو اتنا فرائے کریں گے کہ یہ تھوڑے سے شائن آ جائے ان کے اوپر اور اسی طریقے سے جیسے ہی یہ فرائے ہو جائیں گے ہم نے فریش فروٹس ایٹ کرنے ہیں اور ان کے اوپر بھی صرف شائن لے کر آئیں گے اور ہم نے اس کو نکال لینا ہے امرود ہیں اور کیلہ ہے اورنج ہے اورنج کو آپ نے سیڈلیس کر لینا ہے کوئی ایسا فروٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ایٹ کریں ضروری نہیں ہے جو ہم شامل کرنا ہیں آپ وہی شامل کریں چلیں اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی اتنا پانی جتنا کہ آپ کو گریوی کے لیے چاہیے اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیں گے یہ گشتابی اور ہم نے رکھ دینا ہے اس کو پکنی کیلئے چلیں یہ گشتابی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں میں ایک ادار ڈانگ لے لیتی ہوں پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم لگانا ہے تو آرام سے زبردست سے گل بھی جائیں گے بریک کا میرے پاس ٹائم ہے بریک میں میں صرف اتنا کروں گی کہ یہ فریش اور ٹرائی فروٹس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں وہ واپس آتے ہیں اپنی دونوں ریسپیز کو سرف کریں گے اپنے کئی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کشمیری گشتابی گفتوں کے لیے اجزا مٹن قیمہ 300 گرام پسی لائچی ایک چاہ کا چمچہ نمک خزب زائقہ پیاز دو عدد ہری مرچ دو سے تین عدد بریڈ سلائس ایک عدد تری کے اجزا دہی آدھا کپ دیس پتہ ایک عدد دارچینی ایک انچ کا ٹرکوڑا لانگ تین عدد پسی سونف ایک چاہ کا چمچہ پسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسی سونٹ ایک چاہ کا چمچہ حلدی پاؤڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک خزب زائقہ گھی کوکنگ کے لیے ہری مرچ کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پیاز ایک عدد ترکیب مکسر میں مٹن قیمہ ہلائچی نمک ہری مرچ بریڈ سلائس اور پیاز ڈال کر پیس لیں پھر انہ کوفتے کی شکل دیں اب پین میں گھی گرم کر کے تیز پتہ دارچینی اور لونگ ڈال کر کڑکڑا لیں پھر پیاز ڈال کر سنہرہ فرائے کر کے نکال لیں اب دہی کو ایک کپ پانی کے ساتھ پیچ کر کڑاہی میں ڈالیں پھر پسی ہلدی پسی سونٹ نمک ہری مرچ اور سونف ڈال کر مکس کر لیں اب اس میں کوفتے اور پسہ زیرہ ڈال کر پکا لیں کشمیری پلاو اج سابی کے چاول دو کپ دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا تیز پتہ ایک عدد اجوائن ایک چاہ کا چمچہ لونگ تین عدد ہری لائچی تین عدد کالی لائچی تین عدد پسی سونف ایک چاہ کا چمچہ زافران دو چٹکی دو کھانے کے چمچے دودھ میں بھیگی گھی ایک چتھائی کپ نمک ہز پہ زائقہ گارنشنگ کے لیے سلائس تلی پیاز ایک عدد درمیانی کاجو چھو ادد بادام چھو ادد پستے چھے عدد اکھروٹ چھے عدد گھی دو کھانے کے چمچے مکس فروٹس سیزنل ایک کپ ترکیب ایک پین میں گھی گرم کر کے دارچینی اجوائن تیز پتہ لونگ ہری لائچی اور کالی لائچی فرائے کر لیں پھر اس میں بھیگے چاول دو کپ پانی اور نمک شامل کر کے ڈھکیں اور دھیمی آج پر اتنی دیر پکائیں کہ پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد پسی سونف اور بھیگی زافران ڈال کر دھیمی آج پر دس منٹ پکا لیں اور فرائنگ پان میں گھی گرم کر کے کاجو بادام پستے اکھروٹ اور مکس فروٹس فرائے کریں آخر میں کشمیری پلاو کو سلائس تلی پیاس فرائیڈ نٹس اور فرائیڈ سیزنل فروٹس کے ساتھ گانش کر لیں اور گرم گرم پیش کریں والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ آج دیکھ رہے ہیں دعوت آج ہم نے تیار کیے کشمیری گشتابے جن کو آپ نے سرف کر دینا ہے یہ تھوڑی سی نٹس ہی ہیں میرے پاس تو ہم یہی اس کے اوپر ایٹ کر دیتے اور اب ٹائم آ چکا ہے کہ سرف کیا جائے یہ ہمارا جو کشمیری پلاو ہے اس کو سرف کر دیتے ہیں میں نے فروٹس کو صرف گرم پین میں ڈالا تھا اور اس کو ہم نے زیادہ پکایا بلکل بھی نہیں ہے کلر فل فروٹس لیں گے تو اور زیادہ اچھے لگیں گے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو ہم نے لے لیے تھوڑے سے اورنجز اور مجھے لگ رہا ہے اورنجز کم ہے تو ہم کچھ اور بھی لے لیتے ہیں پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا ہے چلے جی یہ آگئے فروٹس اس کے اوپر ہم نٹس ایٹ کرتے ہیں ساتھ ہی اناؤنس کرتے چلیں آج بننے جا رہی ہے گرین گالک ڈال اور اس کے ساتھ ہی بنے گی گڑکی روٹی بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے تڑکہ میں آج یہ ردہ بنانے جا رہی ہیں ہمارے بعد چھو ہمارا لائف شو ہے وہ ہے تڑکہ تو چلیں تھوڑے سے نٹس کے ساتھ اس کو گارنش کرتے ہیں وقت بھی اب ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا اپنے دھیر سارا خیال رکھنا ہے نیکسٹ ویک یعنی کے منڈے سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں زندگی اور صحت نے ساتھ دیا بہت ہی اچھے سے ٹیمٹنگ سے ویک کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں لانگ ویکنڈ کو انجوائے کریں اچھے اچھے مزیدار قسم کے کھانے بنائیں اور ٹیک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز